بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے مکان کے قریب آگ لگی ہے اس میں آپ کا مکان جل گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا میرا مکان نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے آ کر یہی اطلاع دی تو فرمایا کہ نہیں جلا پھر تیسرے شخص نے آ کر یہی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جلا پھر ایک شخص آ کر کہا کہ اے ابو دردہ آپ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک پہنچی تو بجھ گئی اس وقت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا مجھے معلوم تھا اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت علی کا توقلت وانت رب العرش الكریم ما شاء اللہ کانا وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احات بكل شيء علیم اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر کل دابت انت آخذ سوری آخذونی آخذ بنا سیاتی آخذ بنا سیاتی کیا ہے آخذ بنا سیاتی ان ربی علی سرات مستقیم اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تجھ پر ہی میں نے بروسہ کیا تو عرش کریم کا پروردگار ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے علم نے تمام چیزوں کا عطا کیے ہوئے ہیں اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور حیوان کے شر سے جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے بے شک میرا رب صدی را پر ہے صدق اللہ العظیم یہ کتاب کا والا موجود ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس دعا کو صبح کے ٹائم ضرور پڑھا کریں اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ